اسلام علیکم cw anniversary series کا اپیسوڈ نمبر چار ہے اور اس میں ہم بات کریں گے planning اور preparation کی جو کہ کافی بغیرہ کی success کا ایک بہت ہی hidden expect تھا hidden اس لیے کہ اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک دل مش آیا ہونگ کانگ سے اور پاکستان آ کر اس نے ایک چھوٹا سا کافی شاپ کھولا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اس کے پیچھے جو extensive planning اور preparation تھی وہ بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کے بارے میں بتانا ہے اور inspire کرنا ہے اور یہ بات بتانی ہے کسی بھی entrepreneur کو کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے planning اور preparation کتنی ضروری ہے تو جب میں نے یہ decide کیا اس وقت میں ہونگوں میں تھا جب میں نے decide کیا کہ یہ کام کرنا ہے تو اس بات کو realize کرنا کہ مجھے تو کافی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے اور نہ کافی بزنس کے بارے میں کچھ پتا ہے کافی شاپس پہ جا کے as a customer بیٹھنا اور بات ہے اور اصل بزنس اور بات ہے تو سب سے پہلا کام کتابیں بہت اچھی بات ہے کہ کئی سالوں پہلے میں نے یہ بات سیکھ لیا کہ کتابوں کے ذریعے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور بہت جلدی سیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ دوسرے انسانوں کے experiences ہوتے ہیں تو میں نے کافی کے اوپر کتابیں پڑی تین چار کتابیں پڑی اور اس کی list میں provide کر سکتا ہوں جس کو interest ہو کافی کے بارے میں کافی کی knowledge کے بارے میں کتابیں پڑی پہلے پھر اس کے بعد کافی business کے اوپر تو books بہت کم ہیں لیکن online بہت material موجود ہیں successful coffee brands دنیا کے ان کے پیچھے جو جو stories available تھی جو جو ان کی case studies available تھی اس کو پڑھا یہ کرنے کے بعد پھر میں نے برستہ academy جا کر برستہ course کیا ہانگ کانگ کی one of the best academy میں جا کر برستہ course کیا کافی بنانا سیکھا تین دن کا basic course اور پھر اس کے بعد چار چھے دن کا intermediate course تاکہ میں کافی بنانا سیکھوں یہ جو ہے یہ پورا چھے مہینے کا process تھا کیونکہ میں جو ہے وہ اپنی training company کا business run کرتا تھا اور یہ part time چار چھے گھنٹے میں dedicate کرتا تھا اس کے اوپر planning preparation کے لیے تو ہانگ کانگ سے پاکستان مووہوں نے سے چھے مہینے پہلے میں نے یہ planning اور preparation کا کام شروع کیا اور کتابیں پڑھنا study کرنا برستہ course کرنا اور میرے دو کافی شاپس فیوریٹ کافی شاپس تھے ہانگ کانگ کے Holly Brown اس کی management سے کچھ باتیں پوچھیں کچھ چیزیں سیکھیں کچھ سمجھنے کی کوشش کی اور پیسیفک کافی کے senior manager سے کچھ سوالوں کے list لے کے بیٹھا ان سے کچھ سیکھا یہ سارا کام میں نے کیا پاکستان موو ہونے سے پہلے پھر جب میں پاکستان موو ہوا تو میں نے اپنے آپ کو تین مہینے کا time دیا اپنی planning اور preparation کمپلیٹ کرنے کے لیے کیونکہ میں تقریباً 20 سال سے پاکستان سے باہر تھا مجھے پاکستان کی کوئی knowledge نہیں تھی location کونسی ہونی چاہیے یہ نہیں پتا تھا rents کتنے ہوں گے بجلی کا bill کتنا آئے گا coffee machines کان سے لی جائیں گی staff کی salaries کیا ہوں گی وہ ساری چیزوں کو fill in the blanks تھی میرے پاس بہت ساری اور مجھے ابھی تک یاد ہے first October سے لے کے 31st December تک تین مہینے تک and this was 2017 کا October November December تین مہینے تک میں نے اپنی fill in the blanks کری اپنے پورے business plan کے اندر چیزوں کو fill کیا financial planning complete کری marketing plan complete کیا اسی کے ساتھ اسی وقت ایک coffee وغیرہ کے نام سے ایک page بنایا جس پہ coffee shops کے reviews ڈالنا شروع کیا اور coffee community کو اس پہ لانا شروع کیا تو یہ ساری extensive planning اور preparation کرنے کی وجہ سے اور اس کے بعد first January کو launch نہیں ہو گیا یہ تین مہینے جب پاکستان میں آکے planning preparation کری ساری چیزیں complete کری feasibility plan financial plan marketing plan پوری initial investment کا cost running cost وہ ساری چیزیں complete کرنے کے بعد actual implementation کا plan بنا جس میں چھے ہفتہ تھا location ڈھونڈنے کا چھے ہفتہ اس location کو بنانے کا اور تین مہینے کا launch plan تھا اسی لیے جنیوری فیبری مارچ تین مہینے اس پہ لگا اور first April کو launch ہوا تو یہ تنی لمبی کہانی سرانے کا ایک ہی مقصد ہے کوئی بھی کام اگر آپ کو کرنا ہے بزنس کرنا ہے entrepreneur بننا ہے اس کے لیے planning preparation بہت ضروری ہے planning preparation کرنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے study کرنا ضروری ہے لوگوں سے جا کے بات کرنا اور ان سے سیکھنا ضروری ہے تو آج کے لیے اتنا ہی چار منٹ ہو گئے thank you for watching ایک اور بات ایک پلی لسٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے کافی بغیرہ کے یوٹیوب کے چینل کے اوپر جس کا نام ہے anniversary series اس کے اندر یہ ویڈیوز جا رہی ہیں تاکہ اگر آپ سارے episodes one two three four دیکھنا چاہیں تو آپ کو وہاں پر مل جائیں گے thank you for watching ہوا ایسی چل رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے جو تھوڑے مڑے میرے بال رہے ہیں کہ سارے اڑ جائیں گے آج